باب نمبر تین علم کی فرضیت و فضیلت سوال ہے قرآن کی روشنی میں علم کی اہمیت بیان کریں علم کے معنی لغوی معنی ہے جاننا اور اگاہ ہونا اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں پر بیاد احسانات ہیں جن میں سے ایک احسان علم ہے جو اس نے اپنے بندوں کو عطا کیا نبی پاک پر جو پہلی بھی نازل ہوئی اس میں ارشاد ہے اکرہ بسم ربک اللہ دی خلق اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھئے جس نے پیدا کیا خلق الانسان من علق جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا اکرہ بربک الاکرم پڑھ یہ آپ کا پروردگار بڑا کریم ہے اللذی علم بالقلم جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا علم الانسان میں لم یالم انسان کو وہ بات سے سکھائی جن کا اس کو علم نہ تھا نبی پاک ارشاد ہے طلب العلم فریضتن علی کل مسلم ان طلب علم ہر مسلمان پر فرض ہے اس لیے مسلمان پر لازم ہے کہ وہ طلب علم کتائی نہ کرے اب علم کا معنی کیا ہے جاننا اور اگاہ ہونا علم کا معنی جاننا اور اگاہ ہونا ایک نامعلوم چیز سے معلومات کی طرف آنا اللہ رب العزت کا جہاں بہت اور عسانات ہیں ان میں سے ایک عسان کیا ہے کہ اس نے آپ نے بندوں کو علم اطا فرمایا پھر اتنی بڑی اہمیت ہے علم کی کہ جو پہلی وئی ناظر ہوئی اس میں بھی کیا ہے پڑھنے کا ذکر ہے کہ اے پروردگار کا نام اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھئے جس نے انسان کو پیدا کیا جمع ہوئے خون سے بنایا پھر قلم کے ذریعے علم سکھایا تو اس سے کیا ہے علم کی عمیت واضح ہو جاتی ہے کہ وئی کے اندر پڑھنے کا ذکر ہے پھر آقا علیہ السلام میں ارشاد فرمایا طلب العلم فریضتن علیہ کل مسلم کہ طلب علم ان کی علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے فرض اس سے کونسا علم مراد ہے اس سے مراد جو فرض علم ہے وہ دین کا بریادی علم ہے یعنی جو اللہ تعالیٰ احکامات فرائض کے درجے میں ہیں ان کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے نماز فرض اس کے مسائل سیکھنا فرض روضہ فرض اس کے مسائل سیکھنا فرض زکاة اگر فرض ہے اس کے مسائل جاننا فرض حج فرض ہوگا حج پہ جانا ہے تو اس کے مسائل سیکھنا فرض یعنی اللہ کی احکامات جو فرائض کے درجے میں ہیں واجبات کے درجے میں ہیں ان کا علم سیکھنا بھی فرض ہے موٹے اتفاظ میں یہ ہے کہ دین کا اتنا علم جسے پاکی نہ پاکی حرام حلال کی تمیز ہو سکے اتنا دین کا علم جاننا یہ فرض ہے اور فرض کو چھوڑنے والا گناہگار ہے فرض کو چھوڑنے والا گناہگار ہے تو جتنے احکامات ہمارے اوپر فرائض کے درجے میں ہیں ان کا علم سیکھنا بھی فرض ہے اور جو دنیاوی علوم ہیں وہ ہماری ضرورت ہیں سینس کا دور ہے یہ علوم بھی حاصل کرنے چاہیے لیکن فرائض کے درجے میں نہیں ہے کہ اگر مندہ کوئی ایک کمیسٹی نہیں پڑتا وہ گناہگار ہے نہیں کوئی سینس نہیں پڑتا وہ گناہگار ہے نہیں یہ ہماری ضرورت ہے دین کا موٹا علم وہ فرض کے درجے میں ہے اللہ کے حکامات پر عمل کرنا ہے اگر وہ نہیں سیکھے کا مسائل کیونکہ وہ فرض ہے بندہ گناہگار ہے اور دنیاوی علوم ہماری ضرورت ہے یہ بھی علم حاصل کرنے چاہیے لیکن فرائض کے درجے میں نہیں ہے پھر انسان دمین پر اللہ تعالیٰ کا خلیفہ اور نیب ہے اس علم کی وجہ سے باقی مخلوقات پر یہ فضلت حاصل ہے علم کی وجہ سے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا اس سے واضح ہوا کہ علم انسان کے لیے عظمت کی بنیاد ہے انسان اس زمین کے اوپر خلیفہ ہے اللہ تعالیٰ کا اور نیب ہے اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم عطا فرمایا تو اور نبی پاک اپنا علم میں اضافہ کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے رب زدنی علمہ اے رب میرے علم میں اضافہ فرما اور نبی پاک کے احد رسالت میں بھی کیا ہے اشارت علم علم کی اشارت کے سلسلے میں نبی پاک کی کوشوں کا اس پاس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ غضبہ بدر کے بعد جو کافر قیدی ازاد ہونے کے لیے فدیہ نہ دے سکے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دس مسلمان بچوں کو لکھنا پڑنا سکھا دیں تو انہیں ازاد کر دیا جائے گا تو اس سے بھی علم کی اہمیت واضح ہوتی ہے ٹاپک ہے سوال کیا ہے علم کی اہمیت بیان کریں تو اس سے علم کی اہمیت بیان ہوتی ہے فرضیت نہیں کہ کتنی بڑی اہمیت ہے علم کی کہ جو کافر قیدی تھے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لکھنا پڑنا سکھا دیں ہمارے مسلمان بچوں کو تو ہم آپ کو رہا کر دیں گے تو اس سے علم کی اہمیت ثابت ہوتی ہے سلم نے خواتین کو بھی علم حاصل کرنے کی تعقید فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلبِ علم ہر مسلمان پر فرض ہے خواب و مردو یا عورت اس طرح نبی پاک نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ علم و حکمت جو ہے یہ مومن کی مطاع گم گشتا ہے مطاع گم گشتا مطاع من السمان یا چیز گم گشتا گم ہوئی چیز کہ علم جو ہے یہ مومن کی گم ہوئی چیز ہے یہاں سے میسر ہو اسے حاصل کرے کوشش کرے ڈھونڈے اس طرح ایک انسان کو چیز گم ہو جاتی ہے جانور گم ہو جاتا ہے تو وہ مارے مارے پھرتا ہے وہ تلاش کرتا ہے ادھر دونتا ہے ادھر دونتا ہے تو ایسے علم جو ہے اس کو بھی انسان ایسے ہی تلاش کرے جہاں سے ملے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے کیونکہ انسان ہی اس کا ساب سے زیادہ حق دار ہے اب شارٹ کوئسچن آ سکتا ہے کہ علم کا لوگ بھی مانا کیا ہیں سوال نمبر دو شارٹ کوئسچن آ سکتا ہے کہ پہلی جو وئی نازل ہوئی اس کا ترجمہ لکھیں جو پہلی وئی میں آیات نازل ہوئی کے صورت کی ہیں جواب سدو العلق پھر یہ حدیث پاک آ سکتی ہے طلب العلم فریض علا کل مسلم اس کا ترجمہ لکھیں یا ایسے بھی شارٹ کوئسچن آ سکتا ہے علم کی فریض کے بارے میں حدیث لکھیں اور اس کا ترجمہ لکھیں یہ شارٹ کوئسچن آ سکتا ہے انما بعست مولیما ترجمہ لکھیں ترجمہ ہے میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں رب زندی علمہ یہ شارٹ کوئسچن آ سکتا ہے کس کا ترجمہ لکھیں ترجمہ ہے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما یا ایسے بھی شارٹ کوئسچن آ سکتا ہے کہ نبی پاک علم میں اضافہ کے لئے کون سی دعا فرمایا کرتے تھے جواب رب زندی علمہ رب زندی علمہ